پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیلینز کے صدر آصف علی زرداری نے ملتان سے روانگی سے قبر پیپلز پارٹی ملتان کی مقامی قائدین سے ملاقات کی آصف زرداری سے ملاقات کے موقع پر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رزوان عالم چیف کارڈینیٹر جنوبی پنجاب عبدالقادر شاہین اور زیلی جنرل سیکرلٹری راو ساجد علی نے سیف ظلفکار تلواروں کا موڈل پیش کیا آصف علی زرداری نے مقامی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی طاقت سے آٹھ فروری کو کامیابی حاصل کرے گی سابق صدر نے کہا کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی میں ہی جمحولت کی فتح ہے بطور صدر پاکستان تمام اختیارات کو پارلیمنٹ کو دے کر عوامی راج کی بنیاد رکھی فصلی بٹیرے الیکشن کے دنوں میں عوام کو بیوقوف بنانے آ جاتے ہیں فصلی بٹیروں کو اس بار عبرتناک شکست ہوگی آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمارا منشور مہنگائی اور بیروزگاری کا خاتمہ ہے عوام کو خوشحال بنانا ہے 26 جنوری کو میں اور چیئرمنٹ بلاور بٹو زرداری ملتان آئیں گے اور جلسہ عام سے خطاب کریں گے